اسلام علیکم this is geopolitics with انیرہ شہزاد غزہ اور اسرائیل کے وار آرمسٹ ایک سال اس جنگ کو ہونے کو آ رہا ہے اور پہلے دن سے ہی اس بات کی خدشات ہر طرف موجود تھے کہ یہ وار جو ہے وہ سپل آؤٹ تو نہیں ہو جائے گی اور میڈلیز کے اور ممالک تو اس کے اندر جو ہے وہ دھکیلے تو نہیں جائیں گے اور یہی ہو رہا ہے کہ اب لیبنان کے بارے میں تو یہ صاف نظر آ رہا ہے کہ یہ وار جو ہے اس کا سیکنڈ فرنٹ لیبنان کے ساتھ جو اسرائیل کا بارڈر ملتا ہے وہاں پر یہ وار جو ہے اب بقاعدہ دور پر شروع ہونے والی ہے اور یہ میں آپ کو دکھا دوں کہ لیبنان جو ہے اسرائیل کا فرسٹ ڈور نیبر ہے یہاں پر اس کا پورا یہ بارڈر سا جو لیبنان کا ساؤتھ ہے اور اسرائیل کا نوات یہ اکٹھے یہاں پر اس یلو کلر کے بارڈر پر یہ ملتے ہیں اور یہ جو آرنج آرنج سا یہ لائن سریکل بنی ہوئے یہ گولان ہائٹس ہیں اور گولان ہائٹس وہ ایریا ہے جو کہ نائنٹین سکسٹی فائی وارڈ جب ہوئی تھی نا اس میں اسرائیل نے یہ سارا سیریا کا لینڈ تھا جس کے اوپر اسرائیل نے قبضہ کر لیا تھا اور باقی بہت سارا لینڈ میں تو وہ واپس آگیا تھا مگر گولان ہائٹس کو تب سے آج تک اسرائیل نے خالی نہیں کیا اور اس کے اوپر قبضہ ڈال کے وہ بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ ایک کانفلکٹ یعنی ایک ایک آن ریزولف آئی ایشو ہے جو کہ یون کے اندر بھی پینڈنگ ہے اور اس سیریا جو ہے وہ ہمیشہ یہی کہتا ہے کہ یہ ہمارا علاقہ جو اسرائیل نے جو ہے وہ اس کے اوپر وہ بیٹھا ہوا تو بہرحال اب یہ جو غزہ کے سٹریپ ہے اس کی طرف تو وارڈ چلی رہی تھی ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہماس جو ہے وہ کتنی تندہی سے کتنی جان فشانی سے مقابلہ کر رہا ہے کرتا چلا رہا ہے اس اسریلی فورسز کا جو کہ دنیا کی مطلب ایک سٹرانگ ترین ملٹریز میں شمار ہوتا ہے اسریل کا بلکہ ان کی ملٹری انڈسٹری تو ایسی ہے کہ وہ انڈیا جیسے ملکوں کو ویپنز بیچتے ہیں مطلب ٹیکنالوجی بیچتے ہیں اور لائک دنیا کے بہت سارے ممالک میں ان کے ویپنز جو ہیں وہ جاتے ہیں بیچے جاتے ہیں تو اتنا جو سٹرانگ ملٹری ہے جن کے پاس ٹینکوں کی کمی نہیں ہے جن کے پاس فائٹر ائرکرافت کی کمی نہیں ہے یہ چھوٹا سا غزہ سٹریپ جو ہے یہ کس طرح سے مقابلہ کر رہے ہیں ان لوگوں کا جو جنگ ہے نا اس کے اندر ایک ایک element ہے جو جو human element ہے نا وہ غزہ کے لوگ کے پاس بہت زیادہ موجود ہے although کہ ان کے پاس guns نہیں ہوں گی rifles نہیں ہوں گی یا ان کے پاس ammunition نہیں ہوگی ان کے پاس ٹینک نہیں ہے یا جہاز نہیں ہے لیکن ان کے اندر جو جذبہ ہے شہادت کا ان کے اندر جو جذبہ ہے اپنی سرزمین کو آزاد کروانے کا ان کے پاس جو جذبہ ہے یہ freedom loving کا جو ان کے اندر وہ اتنا strong ہے کہ وہ اگر آپ غزہ میں سینکڑوں ہزاروں لوگوں کو شہید کر چکے ہو پھر بھی وہ اسی طرح ڈٹے ہوئے ہیں وہ اسی طرح کھڑے ہوئے ہیں جیسے کہ پہلے دن وہ کھڑے ہوئے بگر وہی بات کے یہ وارٹ جو ہے آپ لیبنان میں کیوں انٹر ہو رہی ہے because day one سے جس دن غزہ کی جو لوگوں کی انہوں نے حملہ کیا تھا اسرائیل پہ جس کے نتیجہ پہ یہ وارٹ شروع ہی تھی اس سے آپ سمجھے کہ ایک یا دو دن بعد ہی ہزبولہ نے بھی ساؤت سے اسرائیل کے نوت سے جو ہے حملے سٹرائکنگ شروع کر دی تھی اور ان کا پہ درپے حملے جو اتنے زیادہ متوادر سے ہوتے رہے ہیں اسرائیل کے نوت کے اوپر کہ یہ پورا جو ہے نا ایک پوری بیٹ جو ہے بہت چوڑی پٹی اس کو اسرائیل نے خالی کروا دیا اور سیویلینز یہاں سے نکل چکے اور بہت مہینے ہو گئے کہ یہ پٹی جو ہے اس کے اندر صرف ان کی جو آپ سمجھیں کہ فوجی تنصیبات ہیں اور ملٹری ان کی یہاں پہ کھڑی ہے لیکن ان کے جو سیویلینز ہیں وہ یہ پورے کے پورے کئی کلومیٹر وائٹ جو ایریاز کو خالی کر چکے اور نیچے کی طرف کو آ چکے لیکن ابھی لازٹ ویک آپ نے دیکھا کہ کیا ہوا کہ اسرائیل کی طرف سے ایک بہت ہی بہیمانہ قسم کا اٹیک جس میں جو پیجر سے پہلے وہ ایکسپلوڈ ہوئے اور اس کے ایک ہی دن بعد وکی ٹاکیز تھی ہیں کچھ لوگوں کے ہاتھوں میں وہ ایکسپلوڈ ہو گئی یعنی جس سے پتہ چلا کہ یہ آج کی نہیں بلکہ ایک بہت ڈیپ ایمبیڈڈ قسم کی سٹریٹیجی ہے جو اسرائیل نے ان لوگوں کی خلاف یعنی کئی سال پہلے یہ وکی ٹاکیز اور یہ پیجرز خریدے گئے ہوں گے اس سے پہلے کوئی کانٹریکس ہوئے ہوں گے اور فورن فرمز نے ان کو بنایا ہوگا اس وقت جبکہ اس وار کا تو کوئی نام و نشان بھی نہیں تھا اس وقت آہ اسرائیل نے ان پیجرز اور ان وکی ٹاکیز کے اندر ایکسپلوزیوز ڈلوائے سپیشلی اور اسرائیل کو پتہ تھا کہ ان ایکسپلوزیوز کو ڈیٹونیٹ کرنے کے کون سے کوڈ ہیں کون سا آہ چیز آپ بٹن دبائیں گے جس سے یہ آہ ایکسپلوڈ ہو جائیں گے اور یہ مطلب آہ ایسا حملہ جس میں پورے آہ جو لیبنون کے آہ جو حکومت ہے اس نے یہ آہ بیان دیا ہے کہ پورے سٹیٹ کے اوپر ایک حملہ تھا کیونکہ پورے سٹیٹ میں یہ لوگ موجود تھے ڈیفرنٹ جگہوں پر جہاں پہ یہ ایکسپلوڈ ہوئے اور اس میں بہت سارے سیویلینز جو ہیں وہ زخمی ہوئے تقریباً آہ فورٹی ففٹی لوگ شہید ہو گئے اور دو سے تین ہزار لوگ بلکہ سے بھی زیادہ شاید جو ہیں وہ زخمی ہوئے اور آپ کو بتائے آہ زخمی جو لوگ ہیں وہ زیادہ تکلیف آہ میں مطلب ہوتے ہیں مطلب دونوں ہی بہت ہی مطلب ٹراجرک چیزیں ہیں لیکن بہرحال جو زخمی ہیں لوگ ہیں ان کو کم آہ اس میں نہیں کاؤنٹ کرنا چاہیے بلکہ یہ سمجھنا چاہیے کہ وہ تو ایک آہ چلتے ہوئے پھر تے باوم ہی بن جاتے ہیں بکہز ان کے ادر اتنا غصہ اتنی نفرت اتنا زیادہ بھڑ جاتا ہے بکہز ان کے اوپر ڈائریکٹ فیزیکل اسالٹ ہوا ہوتا ہے سو بہرحال اب یہ ہوا ہے کہ جب سے یہ آہ وکی ٹوکیز اور پیجز کے اٹیک ہوئے ہیں تب سے ہزبولہ نے بولا کہ یہ تو اب وارج ہے وہ بہت بڑھ گئی ہے اس کو اب ہم آگے لے کے چلیں گے اور اب ہم اس کا بدلہ لیں گے اور ہزبولہ نے بہت سارے راکٹس جو ہیں وہ ناردرن اسرائیل کے اندر دا گئے ہیں اس دن کے بعد سے ہی اور یہ تین سو جس ٹرائکس ہیں آہ 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 لائک میزائلز ہو گئی یا ڈرونز کی جو حملے ہیں وہ سیٹرڈے کے دن صرف جو ہیں تین سو strikes ہیزبولہ کی طرف سے اس علاقے میں ہوئی ہیں اور انہوں نے بولا ہے کہ یہ preemptive action ہے تو trot a planned attack یعنی یہ ہم نے ایک preemptive یہ ہمارا اصل حملہ نہیں ہے یہ تو ہم نے ایک preemptive کیا ہے کہ ہمیں کچھ جو خبریں ملی ہیں کہ یہاں سے ہماری طرف attack ہونے ہی لگا ہے اسرل کی طرف سے تو اس کو trot کرنے کے لیے ہم نے یہ ایک preemptive جو ہے گرائے لیکن اس کے بعد جو ہے ہماری طرف سے proper جو ہے نا وہ حملے ہوں گے اور یہ جو ہزبولہ کی طرف سے ایک attack ہوا ہے جو کہ deep inside اسرل ان کے جو port city ہائفہ میں وہ بھی attack ہوئے اور اس کے اندر بھی انہوں نے کافی شدید attack کیا اور یہ آپ کو میں دکھا دوں کہ ہائفہ جو ہے اسرل کا یہ port city ہے یہاں پر آپ دیکھ لیں کہ border سے کافی آگے ہے اور بڑا ان کا important city ہے because ہائفہ جو port city ہوتے آپ کو پتے وہ economy میں کتنا بڑا روڑ اس کا ہوتا ہے تو اس city کے اندر ہزبولہ کے drones اور missiles جو انہوں نے آ کر land کیا ہے جس سے انہوں نے یہ بتایا ہے کہ ہم لوگ جو ہے ہماری range بہت زیادہ اور ہم جب بھی چاہیں اسرل کی کسی بھی city اور کسی بھی محلک کے اوپر attack کر سکیں گے سو یہ چیز ہوئی ہے ایک اور جگہ سے دیکھ لیتے ہیں اسی نیوز کو کہ اسرل نے ہزبولہ urge to step back as UN warns of catastrophe یہ جو walkie talkie اور pages کا جو حملہ ہوا ہے اور اس کے بعد ہزبولہ نے جو یہ اعلان کی ہے کہ اب ہم جو ہے all out war کریں گے اسرل کے خلاف تو اس کے بعد UN نے جو ہے کہا ہے کہ یہ please آپ لوگ پیچھے ہٹ جاؤ because یہ تو بہت بڑا catastrophe بنے والا ہے اگر ایسا ہوتا ہے اگر آپ all out war کی طرف چلے جاتے ہو UN کے جو انٹونیو گوٹیرس ہیں انہوں نے کیا بولا ہے کہ کہ ان کو خطرہ ہے کہ possibility of transforming Lebanon into Gaza کہ Lebanon پورا پورا جو ملک ہے وہ بھی غزہ تو نہیں بن جائے گا جیسے غزہ کے اندر دن رات ان کے aerial bombing ہوتی ہے ان کے tanks bomb کرتے ہیں اور پھر ان کے فوجی بھی اندر گز کے ان کو مارتے ہیں تو کیا پورے Lebanon کے اندر تو نہیں یہ دوبارہ سے ایک خاک و خون کا منظر بن جائے گا اور اس کی بھی پوری جو تمام شہر ہیں اور تمام اس کے قصبے ہیں وہ زمین بوس کر دی جائیں گے اور مطلب کیا ایسا تو نہیں ہوگا یہ اس کا خطرہ انٹونیو گوٹیرس نے خدشہ ظاہر کیا اور اس نے جو یو این کی special coordinator in Lebanon ہے جینین حینس انہوں نے اپنے twitter account پہ یہ کہا ہے کہ middle east was on the brink of imminent catastrophe یعنی پورا middle east انہوں نے تو صرف Lebanon اور غازہ اور فلسطین کی بات نہیں کی بلکہ وہ پورے middle east کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک imminent catastrophe کے بلکہ brink پر ہے یعنی صاف دور پہ دکھائی دے رہا ہے کہ یہ پورا middle east جو ہے وہ ایک دفعہ پھر سے aleph spring کے بعد اب سنبھلنے ہی نہیں پایا تھا کہ ایک دوبارہ سے ایک بہت wide قسم کی war اس کے اوپر جو ہے وہ inflict ہونے والی ہے it cannot be overstated enough there is no military solution that will make either side safer she posted on sunday اس نے بولا کہ کوئی بھی military solution نہیں ہے جتنا ایک دوسرے کے پہ حملہ کرتے چلے جائیں گے جتنا ایک دوسرے سے بھیڑتے چلے جائیں گے حملات خراب سے خراب ہوتے جائیں گے اور نہ اسرائیل کو سکون ملے گا نہ اسرائیل کو security safety ملے گی اور نہ ہی ارد گرد میں موجود جو middle east کے countries ہیں ان کو کو security ملے گی یہ سب کچھ ختم کرنا بہت ضروری ہے اور یہ اقدم سے مدبسیز fire کی طرف لانا معاملات کو بہت ضروری ہے ورنہ ایک بہت بڑا catastrophe پورے middle east کو گھیرنے ہزباللہ نے کیا کہا ہے کہ اس نے بولا کہ ہائفہ کے اوپر جو اسرائیلی military base ہے اس کے اوپر ہم نے حملہ کیا تھا اور وہ ہمارا حملہ کامیاب ہے بکرز ہم نے یہی proof کرنا تھا کہ ہم ہر جگہ ہمارے میزائز پہنچ سکتے ہیں اور ہزباللہ نے اسرائیل کے ساتھ یہ جو heavy fire exchange کیا اور اس نے یہ بولا ہے کہ new phase of fighting کے اندر ہم آ گئے ہیں اور کیا بولے اس نے کہا وہ جو نعیم قاسم ہے جو کہ ہزباللہ کے deputy chief ہیں انہوں نے کیا بولے کہ we have entered a new phase the title of which is the open ended battle of reckoning یعنی open ended battle ہے آپ کچھ بھی ہو سکتا ہے ہم کچھ بھی نہیں کہہ رہے کہ ہم اپنے آپ کو restrain کریں گے اس سے پہلے جتنے بھی ہم لے ہزباللہ کی طرف سے ہوئے انہوں نے بالکل پوری کوشش کی کہ civilian بالکل اس سے hit نہ ہو اور صرف military installations hit ہو لیکن اب ایک open ended battle کی وہ بات کر رہے ہیں اور off reckoning یہ ایک نتیجہ خیز ہوگا یہ اب جو بھی battle ہوگی ہزباللہ اور اسرائیل کی درمیان سو اسی سارے اسنا میں ایران جو ہے وزارہ ہزباللہ totally ایران کا backed ایک militia force ہے اور تمام weapons تمام training تمام چیزوں کے لیے funds کے لیے وہ depend کرتے ہیں ایران سے اور ایران سمجھتا ہے کہ ہزباللہ کے اوپر attack ہونا اور لیبنان کے اوپر attack ہونا دوسرے لفظے میں ایران کے اوپر attack ہو رہا ہے اور یہ جو پورے middle east کو جو ہے نا وہ نظر آ رہا ہے ایران کو کہ یہ پورا middle east جو ہے وہ دوبارہ سے ایک خاک و خون کے اندر جو ہے نا وہ گرنے والا ہے ایک situation میں وہ گرنے والا ہے تو اس situation میں ان کی ایک military parade ہوئی ہے جس میں انہوں نے اپنے نئے drone اور missiles کو launch کیا ہے اور ان کی نمائش کیا ہے اور یہ کون سے یہ ہیں ایک تو شہید 13 b drones ہیں جن کی range جو ہے 4000 کلومیٹرز اتنی دور تک یہ مار کر سکتے ہیں اور دوسرا solid fuel جہاد missiles جن کی range ہے 1000 کلومیٹرز یعنی 600 miles جینے کے یہ جو missiles اور drones ہیں یہ ایسے ہیں اتنی long range ہے کہ ایران سے اگر وہ ہٹ کیا جائے تو بھی وہ اسرائیل کی سوائل پہ پہنچ سکتے ہیں اور اگر ایران یہ سارے چیزیں ہزباللہ کو پہنچا دیتا ہے تو پھر وہ اور زیادہ deadly ہو جائیں گے ہزباللہ کے ہاتھ میں کیونکہ وہ تو بلکل ایک open ended battle of reckoning کے اندر وہ phase میں چلے گئے ایک اور بڑی بہت ہی تشویشناک بات ہے god forbid کہ یہ سچ ہو we are all hoping and finger cross کے جو شنوار ہیں جو یاہیا شنوار ہیں جو کہ غزہ کے اندر موجود تھے اور آپ کو بتا ہے غزہ کے اندر بھی daily basis پہ حملے ہو رہے ہیں اور لوگوں کو مارا جا رہے ہیں تو اسرائیل کی جو news agencies ہیں وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ جو یا یہ شنوار جو ہے وہ کچھ گھنٹوں سے یا کچھ ایک آتھ دن سے ان کمینکیڈو ہیں یعنی کہ وہ کسی کے ساتھ ان کی کمینکیشن نہیں ہو رہی ہے یعنی کسی سے بات چیت ان کی نہیں ہوئے تو ایسا لگ رہا ہے کہ کہیں وہ اسی اسی طرح کی کسی عملے کے اندر ہلاک تو نہیں ہو گئے شہید تو نہیں ہو گئے بہرحال اسرائیل جو ہے وہ اس بات کی تحقیق کرنے کی کوشش کر رہا ہے نوڑنے کی کوشش کر رہا ہے کہ کیا یا یہ شنوار شہید ہو گئے ہیں یا پھر یہ ان کی جو خدچہ ہے وہ ایک غلط خدچہ ہے تو بہرحال god forbid اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو بکرز حماس کے ایک ایک جو فائٹر ہے اس کی ضرورت ہے اور ان کے جو یہ leaders ہیں ان کی بے انتہا ضرورت ہے اس وقت middle east crisis کو resolve کرنے کے لیے so let's hope and pray the best for the people of ghaza we are praying for them day and night ہمارے دلوں سے ان کے لیے جو ہے وہ دعا نکل رہی ہے دن رات اور ساری امت مسلمہ ان کے ساتھ گھڑی ہے دن رات اور ساری امت مسلمہ ت